سلاللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے کہ تیس پاروں میں اپنے وقت کے ایک عظیم صوفی عظیم ولی اور کتب کے درجے پر فائض شخصیت حضرت عبد الرحمن چھوڑی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کو علم لدنی حاصل تھا کسی کالج سکول یونیورسٹی استاد سے انہوں نے علم حاصل لی کیا براہ راس ان کو مدینہ منورہ سے یہ فیضان نصیب تھے تیس پاروں کے اندر عربی زبان میں کمال کی عربی لکھتی انہوں نے اہل عرب بھی جس پہ احران ہو جاتے ہیں اور واہ واہ اور آششکار اٹھتے ہیں اس عربی میں انہوں نے تیس پاروں میں درود پاک تحریر کیا تھا اس درود پاک میں سے ہر روز ایک پارے کا خلاصہ جو ہے وہ ڈاکٹر تار امید تنولی ہمیں سناتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب آج کون سا پارہ ہے جی گائی صاحب قبلہ بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رحمن الرحمن الرحمن الرحیم جنہیں پارے کے اندر عرب صاحب کی موجزات کا بیان ہے اور آپ کی حیات پاک کے ان معاملات کا بیان ہے جن کو سمنیل سے انسانی اکر کاسر ہیں بسماللہ قبلہ عرب صاحب کے موجزات پر بہت کتابیں لکھی گئیں جیسے امام اسمائیل نبانی یوسف بن اسمائیل نبانی کی کتاب موجزات شهد المرسلین اور اس کے بعد لیٹس تک کتاب آئی دلال النبوہ آپ تو دو والیو میں آگئی ہے علامہ یوسف نبانی جی وہی کتاب اچھے انداز سے بھی آئی ہے لیکن اس کے بعد اس سے بڑی جامع کتاب آئی ہے علامہ سعید بن عبدالقادر باشنفر ابھی لیٹسٹ یا سکالر ہیں عرب کے اور انہوں نے دلال و نبوہ کے نام سے اس میں انہوں نے چودہ سو ترپن موجزات کو جمع کیا ہے اور انہوں نے کوشش کیا کہ صیرت کے تمام موجزات کا احاطہ کیا جائے اور غائش صاحب قبلہ حیران کن بات جائے کہ صرف اس پارے میں ایک ہزار سے زائد موجزات کا بیان ہے اس پارے کے اندر اور اس میں وہ معاملات اور موجزات کے وہ پہلو نہیں ہیں جن کو ہم کل ڈسکس کر چکے ہیں فی علمی ہی و علم غیب ہی جو آپ کے علم غیب سے متعلق باتیں ہیں وہ اس پارے میں آئیں ہیں وہ پھر بات ڈاکٹر نظامی صاحب میری صحیح ہے کہ جو یہ تیس پارے پڑھ لیں ایک ہزار سیرت کی کتاب سے بے نیاز ہو جائے گا ایسے ہی ہے جن موجزات کو آپ نے اس پارے میں جمع کیا ہے وہ موجزات اس دنیا سے متعلق بھی ہیں عالم بھرزق سے متعلق بھی ہیں عالم آخرت سے متعلق بھی ہیں عالم بالا سے متعلق بھی ہیں اور اس عالم عرضی سے متعلق بھی ہیں جمادات سے متعلق ہیں نباتات سے حیوانات سے عالم جنات سے عالم ملائکہ سے متعلق ہیں احوال کیفیات اعمال خیالات سے متعلق ہیں اس کے لئے تو پھر کوئی جنات کا ماہر بھی ہم بلا لکھیں بلکہ ذکر میں کر دیتا ہوں پڑھتے ہوں یعنی کہ جو اس کائنات کا کوئی پہلی ہو سکتا ہے اس کے والے سے جو عفصر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوبصوص علیہ وسلم کا موجزان شان ہے اس کو آپ نے اس میں جمع کیا ہے تو کچھ موجزات ہم ضرور برکت کے لئے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام صلی اللہ علیہ وسلم محمدِ السلام علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کیا اور خوارکات و آدات کو ظاہر کیا یعنی آپ کی ذات سے جو ظاہر ہوئے وہ موجزات اور آپ کے بعد جو آپ کی امت کے فالحین سے جن خوارک کا اظہر ہوا کرامات کے صورت میں وہ فلاصل آپ ہی کے فیضان کا تسلسل ہے وہ بھی آپ ہی کی برکت سے ہوا یعنی آپ کی امت میں بھی اللہ رب العزت نے آپ کے موجزات کے فیضان کو جاری و ساری رکھا اس کے بعد فرماتے ہیں یہ اسی طرف اشارہ نہیں ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہ اور واقعہ ہے وہ تو درخت لگانے تھے صلات اسلام ہمارے آقاف صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب آپ بیت المقدس کے اندر پتھر کے تشریف فرما ہوئے تو اس نے آپ سے کلام کیا جمع داد کی بات آگئی اچھا غیش صاحب بڑی کمال بات آپ نے لکھی صلی اللہ علیہ وسلم محمد نجلہ علیہ وسلم خاطبہو یافورن مبتادیاں یام یاتا آبائی غیر الانبیائی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقاف صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یافور نے خود کلام کا آغاز کرتے کہ یہ عرض کیا آقا میرے آبا میں سے کسی پر بھی کبھی کوئی غیر نبی نہیں بیٹھا اور میں آخری ہوں اور آپ آخرون نبیین ہیں اس سے سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلم کے بعد تین دن کے اندر اس کی وفات کیوں ہو گئی کیونکہ کسی غیر نبی نے اس پر بیٹھنا ہی نہیں تھا یافور کے اجداد کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دراز گوشت تھا اس کی شان یہ تھی اس کی آبا و اجداد میں سے کسی پر بھی غیر نبی نہیں بیٹھا اس نے خود آب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ساٹھ کہتا ہے ساٹھ ہم جیانے سواری کیا اس کے بعد بڑی معروف بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھیں انہوں نے گواہیاں پیش کر دی اچھا علم السلسل ملائے سیدہ محمدین و علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مجھے کا بھی ملک و برویز کہ آپ شان کیا ہمارے آقا کی شان ہے کہ آپ کی شان نہ ماننے پر پرویز کا ملک تکڑے ہو گیا وَقَالَلَيْجِنِن سَتَمُوتُ بِعَرْجِن فُولَاتِن جو قفن اکا رجلن صالحن فقفن احمر ابن عبدالعزیز اور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ایک جن کو ارشاد فرمایا تو یہ چٹیل میدان میں مرے گا اور تجھے اپنے زمانے کا صالح ترین شخص قفن پہنائے گا وہ اسی طرح ہوا پر اس کو قفن کس نے پہنائے عمر بن عبدالعزیز نے اب سمجھ آتی ہے کہ پانچمہ خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز کو کیوں کہا جاتا ہے آا ہا 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 با 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 سبحان اللہ یا جی امان رفع اچھا جی